اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسکلوسیوٹی بی آج کی ویڈیو کا مقصد یہی ہے تین دن پہلے یعنی کہ تیسرا دن ہے جو آگ لگی ہے وہ اب تک نہیں بجھ پائی یہ دیکھیں یہ میں یونسٹری روڈ پہ یونسٹری کی طرف سے آ رہا ہوں یہ سامنے آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے جس میں تیسرا دن ہو گیا آج آگ لگی ہے لیکن یہ آگ اب تک نہیں بجھ پائی ہے اس کی مختلف وجوات ہیں لیکن کراچی پاکستان کا سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے یہ بات سب مانتے ہیں اس شہر میں اگر تین دن میں آگ نہیں بجھ رہی تو باقی شہر کا یا باقی ملک کا کیا حال ہوگا آپ خود سوچ لیں کہا جا رہا ہے کہ اس بلڈنگ کے مین جو پلر ہے پانچ چھے وہ پگل گیا ہے ان کا سریعہ پگل گیا ہے کسی بھی وقت یہ بلڈنگ گر سکتی ہے اللہ کرے نہ گرے سب کی دوائیں ہیں کیونکہ اس میں ایک سو ساٹھ فلیٹ ہیں جس میں تقریباً آٹھ سو سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ رہ رہے تھے جو ایک دن میں روڈ پر آگئے ہیں اس سب کا ذمہ دار کون ہے صرف وہ شخص جس نے چند لاکھ کے لالچ میں پورا گھی پورا تیل ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی اور وہ آگ کی وجہ بنا اور آگ پھیلتی ہی جا رہی ہے یہ دیکھیں کنات لگا کے روڈ بھی بند کر دیا ہے اب آپ اس روڈ پر آگے جا نہیں سکتے لیکن کیا کہا جائے یہ آپ دیکھیں اتنا پانی اس کے اندر سے باہر نکالا جا رہا ہے یہ آپ دیکھیں اس مطلب کیا کہا جا سکتا ہے کہ صرف دل دھکتا ہے کہ اتنی خوبصورت بیلڈنگ اور دو دن میں تباہ ہو گئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کے بارے میں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے تو وہ ہے لیکن سب سے مین چیز یہ کہ جو لوگ اس طرح کی اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام ہے ان چیزوں کو دیکھنا ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں فائر برگیڈ اپنا کام کر رہی ہے اس سے آگ نہیں قابو پاری سیٹی حکومت ہو سندھ حکومت ہو مرکز ہو سب لوگ مختلف وجوات بیان کر رہے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ آگ ابھی تک قابو میں نہیں آئی آپ دیکھ رہے ہیں پاکس ملوسیف ٹی وی پر یہ ابھی کی صورتحال ہے جو یہ ہے کہ آگ پر اب تک قابو نہیں پایا جا سکتا تقریباً دھائی دن سے زیادہ گزر گئے ہیں آگ پھیلتی جا رہی ہے ہر طرف سے آگ کے شولے نکل رہے ہیں اللہ کرے یہ آگ جل سے جلد بجھے آمین